اس وقت مجھے جہاں جہاں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے میرے تمام ہی دیکھیں اور سننے والوں کو میرا اسلام علیکم تو ایک بار پھر میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی روٹین کے ساتھ اور بتائیں کیسا ہے آج کا آپ کا دین اور کیسا چل رہا ہے گھر میں سب کے کیا حال چال ہیں کیا پک رہا ہے آج سب کے کچن میں اور بس میں روزانہ کوشش کر رہی ہوں آپ لوگ کے لیے بہتر سے بہتر ولوگ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں اور بس کوشش کر رہی ہوں یہی سب اچھا اچھا آپ کے سامنے ولوگ لے کر آؤں تاکہ ہم لوگ کا آپ لوگ کا اور ہمارا ریلیشن بہت اچھا بن سکے بس یہی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں آلو پالک کیما ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے بھی ہوں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز بلکل نئی ہو جو میں بنانے لگی ہوں میں نے سوچھ آلو پالک تو ہر کوئی جانتا ہے ہر کوئی بناتا ہے اپنے گھر میں تو میں آپ لوگ کو سکھاتی ہوں آلو پالک کیما ڈیفرینڈ اس میں بس یہ ہی ہے آلو پالک سے مجھے دانا سے بنتا ہے بس اس میں کیما ایڈ ہو جاتا ہے مگر ہوتی بہت ہی اچھی بہت ہی مزدار دیش ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے جو لوگ میرے خیال سے پالک نہیں بھی پسند کرتے تو یہ میرے خیال سے اس کو ان کو ضروری پسند آئے گی تو پھر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کچن میں چل کے بناتے ہیں آلو پالک کیما تو میں آپ سے یہ ریکویس کروں گی کہ آپ لوگ جو میرے چینل میں اس وقت نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اچھے اچھے کومنٹس کریں اپنے اور اچھی طرح سے مجھے اپنا بھرپور پیار دیں اور مجھے سپورٹ کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور تاکہ میری اپریسییشن ہو اور میں اچھے بلوگز اور بنا سکوں آپ لوگ کے لیے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج میں بنا رہی ہم اپنے کچن میں آلو پالک کیما تو بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ کے لیے چیز بلکل نئی ہوگی ڈیفرنڈ ہوگی تو بہت مزی کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور جس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسا لگ آپ سب کو یا نام سننے مابنوں کو کیسا لگا تو چلیں میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے انگریڈینس آجائیں آپ دیکھیں میرے سال انیر میں دی ہے اس مال سائز کی ون تھری میرے باس پوٹیٹوز ہیں اس میں میں نے فریش فریش میں نے گارلک لیا ہے کیونکہ گارلک تازہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ پالک کیمہ کے اندر سال ٹیس پون ہالدی ہے ہالدی ہے ہالدی ہے ہالدی ہے چلی پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے پالک میں ایک گڑی لیتی میں دھو کے اس کو صبح دھو کے اس کو فائنٹی چاپ کر لیا اور میں نے اس کو دھو ساف ستر کر لکھ دیا اور کیما میرے باس وہی ہے جو میرے باس گھر میں تھوڑا بات کیما تھا تو میں اسی کو استعمال کریں کیونکہ اس میں میں زیادہ کیما نہیں استعمال کروں گی اس میں آلو پالک کا ٹیسٹ زیادہ ہو بس کیما کو تھوڑا سا فلیور آنا چاہیے تھوڑا سا چینڈ ہونا چاہیے پہنٹ پہنٹ میں فائنٹ میں اوائل لے رہی ہے پھولا میں نے جلا دیا ہے سب سے پہلے ہم آنیا کو اور گارلک کو ساوٹے کریں گے ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے آنیا اور گارلک کو ساوٹے کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کیما اس میں ڈال کے کیما کو بھون لیں گے دیکھیں آنیا سے ساوٹے ہو رہی ہے آنیا کو گولڈن نہیں کرنا آنیا کو صرف لائٹ پنگ کرنا ہے اور گارلک کو بھی ہلکا ساوٹے کرنا ہے اور اس وقت انگیریڈنس میں میں آپ کو ٹیمیٹوز دکھانا بھول گئی زر اصل تو یہ میں نے ٹیمیٹر کاٹ کے لگے تھے تین لارڈ سائز کے کیونکہ پہلک میں تھوڑے زیادہ ہی ٹیمیٹر جاتے ہیں ایک آنیا میں نے چھوٹی سائز کی اور تین لارڈ میں نے ٹیمیٹر کیا تھے انگیریڈنس میں اس وقت مجھ سے مس ہو گیا بتا لیں گے تو آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ ڈال کر لیں گے تو انگیریڈنس ہمالی ہو گئی ساوٹے میں اس میں کیما ڈالوں گی میں کیما دوسوں گی اب کھیما کو اچھی طرح اس کو اس کی سمیل ختم ہو جائے اب کھیما آپ اس کی اسی کا خلال چینج ہو جائے اکیما مڈال چینج ہو جائے پانی کھیما کا کھائی ہو جائے اب در میں اور سارے مسائلیں میں ڈالنا کچھیں کیما کا اپنا کلر چینج ہو گیا تو اب میں اس میں ڈالوں گی سارے مصالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سارے مصالے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ٹیماتر اور اس کو بچ کی طرح سے پکا دیں گے تاکہ ٹیماتروں کا پانی ترسک ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا کیما اچھے سے بھون گیا ہے اور اس کا آئل بھی نظر آنے لگا ہے بہت اچھا بہت پیارا سے کلر آ گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی پالک پالک میرے پاس ایک گڑی تھی ایک پاؤ ہوگا تقریبا اس میں میں نے پالک ایٹ کر دینا ہے اور پالک کے بعد اور اس کو میں کور کر دوں گی پالک کے بعد جب تک پالک کا پانی تھوڑا سا اور اپنا پالک کا پانی نکلے گا ڈیزول فگرس کے اندر اس طرح سے میں نے چھو کور کر دیا پالک بھائی جی ابریزمال کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بچوں ابریش what are you playing i am a dot house ڈال ہاؤس سے کھیل رہی ہے زبردست اور دیکھیں جی ابریزمال کے نانی نے کپڑے بھیجے ہیں بہت پیارے دکھاؤ سب کو یہاں پہ کھڑیوں کے دونوں بہنیں دیکھو جلدی سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں نانو نے بھیجے ہیں کپڑے سیکھیں زبردست امی تو بہت آو زمال باس سنو میری زمال ڈال کم ٹو می اور بتائیں ابریش کیسا رہا جا آپ کا اسکول میں آپ کا ڈے کیسا پڑھایا ٹیچر نے کیا پڑھایا آپ کو شیپ شیپ صحیح سے بتاؤ شیپ نے پڑھایا آپ نے کون کون سے شیپ صحیح کر رہا ہے ٹیچر نے بتائیے ابھی تو بتا رہی تھی مجھے سکائر ریٹینگل ٹرائینگل واو اور ایک آر ادھر ویری گوڈ زبردست اور اور دیکھیں میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں کہ پالک میں سے کتنا پانی آیا ہے پالک میں سے اب یہ اس طرح سے ہم کو بھوننا ہے پالک کیمے کو ساتھ تاکہ کیمے اور پالک کا پانی خوشک ہو جائے اور آلو پھر سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے آلو تو بلکل ہی میرا خان سے پانچ منٹ میں ہی کوک ہو جائیں گے کیونکہ آلو کا سائز بہت چھوٹا میں نے کٹ کے رکھا ہے چھوٹے چھوٹے سے آلو ہیں اور اتنی سائز میں اچھے لگتے ہیں آلو کیمے پالک میں تو آپ لوگ ویسے کا آپ کا جیسا دل چاہے آپ اس کو کڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں چھوٹے سائز کے رکھیں کیونکہ میرے ہزبن کو چھوٹے ہی پسن ہے سائز ہی کہ چھوٹے آلو ڈالو ہی بڑے مل ڈالو تو اب میں اس کو ایٹ کر دیتا ہوں اور یہ پانچ منٹ کے نہیں پھر چلے جائیں گے دم پر تو چلے جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو میں دکھاتی ہوں آلو پالک کی فائنل لک آپ لوگوں کو تو دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا کتنا مزے کا لگ رہا ہے مجھے تو میرا تو یہ بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے اور اس کا آئل بھی نظر آگیا ہے تو یہ تقریباً تیار ہی ہو گیا اور آلو بھی گل چکے ہیں اور اس کی فائنل لک ہری مرچے اس کے ساتھ آپ کی مرضی ہے اس آل آباؤڈ یو کہ آپ اس میں ڈالتے ہیں آپ اس کے ساتھ کچھی کھاتے ہیں مجھے اس کے ساتھ کچھی کھانا پسند ہے تو آپ لوگ دیکھیں جگہ اگر آپ اس میں ہری مرچوں کا دم دینا چاہیں تو دے گئیں ورنہ یہ پوری طرح سے تیار ہے چلیں تو پھر اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں چلیں تو یہ ہے اس کی فائنل لک آلو بالک کی بہت زبردست بہت ہی مزے دار اور جس نے پہلی دفعہ اس کا کمبینیشن سنا ہے تو ڈیفینٹی ان کو بہت اچھا لگے گا کھانے کے بعد بہت مزے گا تو آپ لوگ مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کتنی زبردست اس میں سے اسٹیم آ رہی ہے ووہو لکس لولی تو ڈیفینٹلی آپ لوگ ضرور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی بچوں کو میں نے سلا دیا ہے اب ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ریویو دے دوں آلو بالک کیمہ کیسا بنے تو کھا کے بتاتیوں پھر میں آپ لوگوں کو تو یہ ہے میری آج کے دن کی روٹین اور میں نے کیا بنایا اپنے کچن میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور یقین جانے مجھے یہ روزانہ یہ ایکسپیرنس کرنا پہلے تو میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں کتنا مشکل ہو جائے گا میری دن یہ کرنا کیا ہوگا میں کیسے بناوں گی میں کیسے سب کچھ مینج کروں گی کیمرے کو کیسے فیس کروں گی ہمارے ہاتھ کا ہی کیمرہ ہے ہمارے ہاتھ کا ہی موبائل ہے مگر بہت ہوتی ہے کنفیوجن ہر کسی کو ہوتی ہے جو پہلی دفعہ جو فیس کر رہا ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو بس مجھے بھی کہتا ہے مگر الحمدللہ بہت اچھے سے سب جا رہا ہے اور مجھے بہت مزا آ رہا بھی کام کرنے میں اور ویڈیو بنانے میں آپ کے لئے ابھی تو دیکھیں تھوڑے سی دن کا ساتھ ہے تو مجھے اتنا واضح آ رہا ہے جب ہمارا ساتھ اور زیادہ لمبا ہوگا ہم اس اپنے ریلیشن کو لے کے آگے بہت گروہ کریں گے تو اور بھی ہم لوگ ایک فیملی کی طرح بن جائیں گے تو بس آج کے دن کی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسن ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں میری اس چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اچھ اچھے کومنٹس کریں اور مجھے اپنا اچھا پیارا پیارا فیدبیک دیں میں انتظار کروں گے آپ کے فیدبیک کا اور مجھے اچھی طرح سے مجھے بہت سارا پیارا مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے I need your support and your prayers اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں بہت زیادہ رکھوں گی انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے بلوگ اور ایک نئے ریسیبی کے ساتھ آؤں گی اور آپ لوگ کی نہیں بناوں گی اور پھر انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اللہ حافظ